اس موڈیول میں اب ہم سنو بال سامپلنگ پہ بات کریں گے یہ نان پروبیبیلیٹی سامپلنگ کی ایک قسم ہے اور دیکھیں اس کے لفظ سے ظاہر ہوتا ہے جو کانسیپٹ ہے سنو بال کا وہی ہوتا ہے کہ جب آپ برف پڑی ہو اور آپ کھیل رہے ہو تو آپ ایک چھوٹا سا برف کا گولہ بنا کے اس کو برف کے اوپر رول کرنا شروع کر دیں تو وہ آہستہ آہستہ برف اس سے چمٹتی جاتی ہے اور اس کا سائز بڑا ہوتا چلا جاتا ہے یہ رولنگ بال کی طرح ہوتا ہے اور پھر اس کا سائز خود بخود گروہ کرتا ہے سنو بال سامپلنگ بھی اسی انالوجی پہ بنا ہوا کانسیپٹ ہے اس میں دیکھئے کہ ایسے تمام ریسرچ ٹاپک جن کو میں فرض کر لیں سوشل سٹیگما کے طور پہ لے تو میں ریسرچ کرنا چاہتا ہوں ایچ آئی وی ایڈز پہ میں ریسرچ کرنا چاہتا ہوں لوگوں کے تھیفٹ بیہیویئر پہ چوروں سے ڈیٹا کلیٹ کرنا ہے کہ وہ چوری کیوں کرتے ہیں یا اس سے متعلق انفرمیشن لینی ہے کسی بھی اور کرائیم سے ریلیٹیڈ کسی بھی ایسے فینومینا سے ریلیٹیڈ جو سوشلی ایکسیپٹیبل فینومینا نہیں ہیں مدھن ایون ابھی تک ہمارے مواشرے میں میں نے ٹرانس جنڈرز پہ کوئی ریسرچ کرنی ہے تو ٹرانس جنڈرز تک ایکسیس حاصل کرنا رینڈم سامپلنگ کے ذریعے سے پاسیبل نہیں ہے ایون ایف کہ اگر کوئی ڈیٹا بیس ہو بھی تو بھی ممکن نہیں ہے فرض کر لیجئے کہ میں ایچ آئی وی پیشنٹ سے جس کو آپ ایڈز کہتے ہیں اس کے پیشنٹ سے ڈیٹا لینا ہے تو کیونکہ معاشرے میں وہ سٹگمیٹائزڈ ہیں تو وہ کبھی بھی ایکسیپٹی نہیں کرتے کہ وہ ایچ آئی وی پیشنٹ ہیں کیونکہ انہیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے اس طرح انہوں نے تسلیم کر لیا تو وہ لیبل کر کے معاشرے میں الائدہ کر دیے جائیں گے تو ایسی صورتحال میں سنو بال سامپلنگ کے علاوہ آپ کے پاس چوائس نہیں ہے اس کا تصور دیکھیں یہ ہے کہ میں پہلے ایک الیجیبیلیٹی ڈیٹرمنٹ کر لیتا ہوں حرص کر لیں کہ وہ تمام لوگ جو ایک پرٹیکلر ایریا میں رہتے ہیں اور کسی نہ کسی وجہ سے ڈرگ ایڈکشن کا شکار ہیں نشا کرتے ہیں اب مجھے ان سے ڈیٹا چاہیے تو کیا اگر میں کسی کے پاس جاؤں مجھے پتا چلے کہ یہ نشا کرتے ہیں اور ایک رینڈم لی سامپل ڈراؤ کروں اور اس کے پاس جاؤں اور اسے پوچھوں کہ آپ نشا کرتے ہیں تو کوئی بھی نہیں مانے گا کہ وہ نشا کرتا ہے نہ مانے گا نہ ڈیٹا دینے کو تیار ہوگا یہ جو اس طرح کے ٹاپکس پر ریسرچ کرتے ہوئے کا ڈیٹا لینا ہے یہ بڑے کی کنیکشنز کے ذریعے سے ہوتا ہے آپ کے ان سے ذاتی لیبل کے روابت ہوں تو پھر ان میں سے کوئی ایک یا دو مانتے ہیں کہ اچھا وہ آپ کو ڈیٹا دے دیں گے میں اس میں یہی ٹیکنیک استعمال کرتا ہوں سب سے پہلے آپ اس فگر میں اگر آپ دیکھئے تو اس کے اندر مختلف لوگوں کے نام آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سبجیکٹس ہیں جو فرض کر لیجئے ڈراؤ ایڈیکٹ ہیں تو میں کسی ایک کے پاس پہلے چلا جاتا ہوں فرض کر لیجئے کہ مجھے پتا چلا کہ علی ایک ڈراؤ ایڈیکٹ ہے اور مجھے یہ بات کسی نے بتائی اور میں نے اس کے کسی واقف کے ذریعے سے اس تک رسائی حاصل کی اور جا کے اس سے اس کانفیڈنس میں کہ اس کی باتیں میرے پاس محفوظ رہیں گی اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا کوئی لیبلنگ نہیں ہوگی اور اس کی گیرنٹی درمیان میں وہ شخص دے رہا ہوتا ہے جس کے ذریعے سے میں وہاں گیا ہوں پھر میں نے اس سے ڈیٹا کلیکٹ کر لیا جا کے اس سے اپنی باتیں جاتے پوچھی اور جب میں نے انٹرویو کر لیا یا اس سے کوئیسٹنیر فیل کروا لیا تو آخر میں اٹھتے وقت میں اسے کہتا ہوں کہ مجھے کسی اور کا رابطہ دے دو کسی اور سے مجھے کنیکٹ کروا دو آپ جو کہ اسی طرح اس ڈرگ والے معاملات میں پڑھاؤ اور آپ کے کہنے پہ مجھے ڈیٹا فراہم کر سکتا ہوں تو میں اس سے ایک اور کنیکشن پہ چلا جاتا ہوں یا دو اور لوگوں کا وہ مجھے رابطہ دیتا ہے میں دو کے پاس چلا جاتا ہوں ان سے ڈیٹا کلیکٹ کر لیتا ہوں پھر ان دو کے بعد میں ان دونوں سے پوچھتا ہوں اور ان کے بتائے ہوئے کنیکشنز میں چلا جاتا ہوں اور پھر جن لوگوں کا اور رابطہ بتاتا ہے وہاں جاتا ہوں تو ان میں سے چند ایک اگری کر جاتے ہیں چند نہیں کرتے جو اگری کر جاتے ہیں ان سے ڈیٹا لیتا ہوں اور ان سے کہتا ہوں کہ اب وہ اپنے روابط میں سے آگے مجھے کچھ اور لوگوں کا رابطہ دے دیں اس طریقے سے دیکھیں بلکل بلائنڈ انڈڈ ہے مجھے یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ایک سٹیج کے بعد اگلی سٹیج پہ ڈیٹا ملنا بھی ہے یا نہیں ملنا یا جن لوگوں کی طرف اس نے مجھے بھیجا وہ لوگ کتا تک مجھے میرے پر اعتبار کریں گے یا ڈیٹا دیں گے پھر جو آگے ان کے کنیکشن سے لوگ ملے پھر آگے ان کے کنیکشن سے لوگ ملے تو مجھے اس طریقے سے ایک انسرٹن سی سیچویشن میں ڈیٹا کلیکٹ کرتے رہنا ہے اب سوال یہ ہے کہ کب مجھے اندازہ ہوگا کہ میں نے اتنی مقدار میں ڈیٹا کٹھا کر لیا ہے کہ وہ اپنی پاپولیشن کو ریپیزنٹ کرنے لگ گیا ہے یا ایک بڑے حصے سے میں ڈیٹا کلیکٹ کر چکا ہوں جب آپ ان کنیکشن کے ذریعے آگے موو کرتے چلے جائیں اور آخری سٹیج ایسی آ جائے کہ اب آپ کو جس سے آپ ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں وہ شخص جو آگے روابط بتا رہا ہے جو کنیکشنز بتا رہا ہے ان میں سے مجھورٹی ان لوگوں کی آنا شروع ہو جائے جن سے آپ پہلے بھی ڈیٹا لے چکے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اب آپ نے اتنے لوگوں کو اس فیلڈ میں اپروچ کر لیا ہے یا ان سے آپ نے ڈیٹا لے لیا ہے کہ اب ان کے نام ریپیٹ ہونا شروع ہو گیا وہ ایک سائیکل سا بننا شروع ہو گیا کہ ایک جگہ سے میں شروع ہوا تھا پھر آگے آیا پھر اس سے آگے کنیکشنز اس سے اگلے کنیکشنز اس سے اگلے کنیکشنز اور اب لوگ وہ آنا شروع ہو گئے جن سے ڈیٹا پہلے ہی میں نے لیا ہوا ہے جب ریپیٹ ہونا شروع ہو جائیں زیادہ تعداد میں تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اب آپ اس کمیونٹی کے ایک ریپیزنٹیٹیو نمبر سے یہ ڈیٹا کلیکٹ کر سکیں جب آپ اس حد تک اس کی کلیکشن کر لیتے ہیں تو جو اس طرح کی سامپلنگ سے ریلیٹڈ بائیس کے معاملات ہیں جی آپ کی بائیسنس آ جاتی ہے ریپیزنٹیٹیو ریس نہیں ہوتی ہے اسی طرح سے آپ کہتے ہیں کہ سامپلنگ میتھرڈ میں جنرلیزیشن سے ریلیٹڈ کلیکٹ کر لیتے ہیں جہاں پہ دوبارہ سے سبجیکٹ ریپیٹ ہونے لگ جاتے ہیں بہت سارے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اب یہ سیچوریٹ ہو گیا ہے یا سیچوریشن پوائنٹ آ گیا ہے تو یہاں پہ آپ اپنی سامپلنگ کو کمپلیٹ کرتے ہیں اور روک دیتے ہیں اور جتنے لوگوں سے ریٹا لیا ہوتا ہے وہ سب اس کا حصہ بن جاتے ہیں اس طرح سے جب بھی آپ سامپلنگ کریں گے اس کو ہم سنو والد سامپلنگ کہتے ہیں اور یہ عمومن ایسے ٹاپکس پہ سوشل پرابلمز پہ ریسرچ کرتے وقت اس کی ضرورت پڑتی ہے جن کی معاشرے میں ایکسیپٹیبلیٹی نہیں ہے یا جو سٹیگمہ بنے ہوئے ہیں جیسے میں نے ڈراغ ایڈکس کا ایچ آئی وی پیشنٹس کا تھیفز ہیں ان کے بارے میں کا کوئی بھی ایسے گروپ آف سوسائیٹی جو معاشرے میں ایکسیپٹیبل نہیں ہوتے وہ ان سے ڈیٹا لینا ہو تو یہ والی ٹیکنیک آپ استعمال کر سکتے ہیں